موڈی 2.0 موڈی 2.0 سر ہم سب سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کرونا کے بعد دیش کی دشا اور دشا کیا ہونے والی ہے ششک تبھارت کا آگے کیا سمواد رہے گا میں تھوڑا سے پیچھے لے جا کر کے شروع کرتا ہوں موڈی 2.0 جس وقت آئی یعنی کہ دوسری بار جب موڈی سرکار کا کارکال شروع ہوتا ہے آپ منورٹی افیرز منسٹر بنتے ہیں سر اس وقت ایک بار پھر سے کہنا کہ نریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی کہ دیش میں ایک طریقے کی ہندو وادی سرکار آئ ہے میجورٹی پاپلس گورنمنٹ آئی ہے اور یہ شاید منورٹیز کا اتنا ہیت نہیں کرے گی لیکن ایک سال کا جب آپ اپنا یوں کہیں کہ ریپورٹ کارڈ نکالتے ہیں اس ایک سال میں ہی جو ستر سات سے لمبت پڑے معاملے تھے بھلے وہ ٹرپل تراک ہو تین سو ستر ہو رام مندل جب آپ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ایک جھٹکے میں آپ نے حل کر دیئے کتنا مشکل تاثر یہ سمجھ سے بٹھانا دیکھیں سنین جی میں ایک بہت ہی جو آپ نے کہا دیکھیں یہ آبدہ جو ہے وہ ہمارے لیے آفت نہیں بن سکتی آبدہ کے سامنے آتم سمرپڑ آپ نہیں کر سکتے آبدہ کو ہم آتم وشواس اور آتم نربھرتہ کہ سنقلب کے ساتھ اس کو نپٹیں گے بھی اور اس کو نپٹائیں گے بھی اور اسی سنقلب کے ساتھ کی منزل پہ آئے ملک ہر بلا کو ٹال کے ہم لائیں گے طوفان سے کشتی نکال کے تو جو بھی سنکٹ ہے جو بھی سمسیہ ہے اس سمسیہ کا سمادھان ہمیں جو ہے وہ اس سمسیہ کے سامنے آتم سمرپڑ کر کے نہیں ہوگا بلکہ ہمیں آتم وشواس کے ساتھ آتم نربھرتہ کے ساتھ اس سمسیہ کے سمادھان کی دشاہ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں پردھان منتی نرین موڈی جی کے نیترت میں اور یہ دیش ایک ہم بہت سوہبھاگش آلی ہے میں کہوں گا کہ ایک ایسا سنکٹ موچک ایک ایسا یودھا ایسے سنکٹ کے سامنے میں ہمارے ساتھ ہیں نرین موڈی جی جنہوں نے کی بینا رکے ہوئے بینا تھکے ہوئے کسی بھی آبدہ کے سامنے میں کسی بھی سنکٹ کے سامنے میں بہت دور درشیتہ کے ساتھ فیصلے کیے ہیں اور اگر آپ کورونا کی بات دیکھیں تو کورونا کو مارچ کے دوسرے سبتہ یا تیسرے سبتہ میں ورڈ ہیلتھ ہارنائزیشن نے وحشک آبدہ خوشت کیا موڈی جی نے اس کی تیاری کب شروع کی جنوری میں شروع کی اور مارچ تک جو ہے وہ ہمارے دیش کے تمام جو سینہ کے سنٹرز تھے چاہے جیسل میر میں رہا ہو چاہے کوچی میں رہا ہو چاہے جھانسی میں رہا ہو چاہے جوتپور میں ہو چننہی میں ہو کلکتہ میں ہو تمام جگہوں پر کورنٹائن سنٹرز فوج کے بنائے گئے جو بھی دیش سے ودیش سے لوگ تھے ان کی مدد کے لیے ان کے سواست کے لیے ان کی سلامتی کے لیے اسی دوران لگ بگ جو ہے وہ سولہ ہزار کروڑ سے زیادہ راجیوں کو پیسے پیج بھیجے گئے پیکج بھیجے گئے کہ آپ اپنے راجیوں میں اس کی تیاریہ کریے کیونکہ یہ سنکٹ بہت وکٹ ہونے والا ہے وکرال روپ لینے والا ہے اس وقت بھی کئی لوگوں نے اس کو بہت نان سیریس لیا تھا انہیں لگا تھا کہ صاحب یہ سولہ ہزار کروڑ آ گیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس میں دشاہ نردیج بھی گریہ منترالے نے بھیجا تھا کہ آپ اپنے جو ہے شیلٹر سنٹرز بنا سکتے ہیں کھانے پینے کی ویوستہ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اب دکت ایک ہی آتی ہے کہ اتنی سفلتہ کے ساتھ آپ جنتہ کرفو سے لے کر کے اور آج تک لاگ ڈاؤن کے آپ اتحاس کو دیکھیں تو ایک سو تیس پہتیس کرون لوگوں نے بہت ہی سیم کے ساتھ بہت ہی انشاثن کے ساتھ اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جو بھی دشاہ نردیج ہے ایک سو پہتیس چالیس کرون لوگ اس دیش میں رہتے ہیں اور ہر بھارتواسی کی صحت اور سلامتی کے لیے مضبوطی کے ساتھ کام کیا گیا ہے اس میں سمسیہ بھی آئی ہے لیکن دکتیں کم سے کم ہو اس مضبوطی کے ساتھ سرکار نے کام کیا لیکن انفارچنیٹلی اس سنکٹ پر بھی سامپردائکتہ کا تلقہ لگانے کی کوشش لگاتار ہوتی رہی اور ملزم اور مجرم کو مذہب کا ملمہ پہنانے کی کوشش ہوتی رہی ملزم اور مجرم کو مذہب کا سرچ سا کوج دینے کی کوشش ہو رہی ہے جو یہ لوگ ہیں آشارام باپو بھی گرفتار ہے ابھی تک جیل میں ہے موڈی جی کے ہی شاسن کال میں جو ہے وہ بابا رام رحیم بھی گرفتار ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ارے بھائی جو جس نے بھی جرم کیا ہے اس جرم کی سزا اس کو خانون کے دائرے میں ملے گی اس میں آپ ہندو اور مسلمان اور یہ اور وہ کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے جو گناہگار ہے اس کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے اور جو بے گناہ ہے اسے چھوڑا نہیں جانا چاہیے یہ ہماری نیتی ہے اور یہ ہماری کمیٹمنٹ اور پرتبط دیتا ہے سامپردائکتہ کے دکان اس یہاں پر کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی پولیٹک سندو مسلم کی چلتی ہے وہ بلکل بند کر دی آپ نے یا پھر آپ کو لگا کہ یہ مسئلے سلجھائے جا سکتے تھے آسان تھے لیکن نیت ہی نہیں تھی دیکھیں رام مندر کا مدہ یہ سیکڑوں سال پرانا بیواد ہے اور سرکاروں نے سرکارے آئیں جوہالہ سمیہ میں اس کو ایک ایدھہ سل پی ایم او میں بنایا گیا تھا جو اس کی کوششیں جنہوں نے کی تھی اس کے بعد سرکار گئی اور وہ پوری پریاز ختم کر دیئے گئے اس کے بعد سپریم کورٹ کا سر سمت سے فیصلہ آیا ایک یونانیمس ڈیسیزن آیا کہ یہ رام مندر کے مدے پر اور مجھے خوشی کی بات ہے کہ سماج کے سبھی ورگوں نے سماج کے سبھی لوگوں نے اس فیصلے کا سواگت بھی کیا سمان بھی کیا اور بہت ہی سوہارت کے ساتھ اس فیصلے کو لاغو کرنے کی دشاہ میں ہماری سرکار نے کام شروع کیا ہے یہ ایک ویوات تھا اور ایک ایسا ویوات تھا جسے لوگ کہتے تھے کہ کبھی ختم ہوئی نہیں سکتا تین سو ستر کا ویوات اب تین سو ستر تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اسمبو چیز ہے وہ ختم ہوا جس کی پورے دنیا میں جو ہے وہ دیش میں ہمیشہ یہ آواز اٹھتی تھی کہ جو ہے وہ ایک نشان ایک ویدھان آج جو ہے وہ ایک نشان بھی ہے ایک ویدھان بھی ہے اور کاشمیر کے لوگ پرگتی کی جمہو کشمیر کے لوگ پرگتی کی دارہ کے حصے دار بھاگی دار بنے ہیں جو آلگا وادی تھی جو آتنگ وادی تھے جنہیں لگتا تھا کہ یہ تین سو ستر ان کا سرچہ کبچ ہے وہ ٹوٹ گیا اس کے ساتھ ٹرپل طلاق ایک ایسی کوپر تھا تھی ایک ایسی کوریٹی تھی جسے کی اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا جس وقت کی بالویوا ختم ہوا اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا جس سمیہ ستی پر تھا کہ خاتمے کے لیے قانون بنے اس سمیہ تک نہیں ہوا اس کے پیچھے جو منشا مقصد تھی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سبھی لوگ جانتے اس کوپر تھا کو بھی ختم کیا گیا اور یہ تمام کوریٹیوں کوپر تھا ہیں جب ختم ہو رہی تھی تو کچھ لوگ جو کی سیکولرزم کے سیاسی سورما ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے جو سارے کے سارے ابھی تک اصر تھے سیاسی اصر وہ سارے سیاسی اصر وہ چکنا چور ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ خود اپنے آپ انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اب جو ہے سیاست جو ہے وہ اقبال کی ہوگی انصاف کی ہوگی ایمان کی ہوگی اب جو ہے وہ راجنیت اور راجنیت سیاست کا اگر کرنا ہوگا تو وکاس کی کرنا ہوگا وشواس کی کرنا ہوگا اب سیاست کرنا ہوگا تو ایک سو تیس پیتیس کروڑ لوگوں کے آنکھوں میں خوشی اور ان کی زندگی میں خوشحالی کے سنکلپ والے کرنا ہوگا اب اگر سیاست کرنا ہوگا تو دیش کے آلگاواد آتنگواد کے صفائے کے سنکلپ کے ساتھ کرنا ہوگا اب سیاست کرنا ہوگا تو جو سامپردائکتہ کا سامپردائکتہ کا جانور ہے اس کے خاتمے کے ساتھ کرنا ہوگا یہ چیزیں کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئی لیکن یہ تو وہی پارٹی ہے جو ہمیشہ کہتی ہے یہ کہ اگر پہلا عدیقار کئی نہ کئی بھارت کے ریسورس پر ہے تو کئی نہ کئی وہ پہلے منورٹیز کا ہے وہ مسلمانوں کا ہے یہ تو وہی پارٹی جو کہتی آئی ہے کہ دیکھیں یہ ناریٹیو دیکھیں آئی ہے کہ سی اے ہو اینار سی ہو یا پھر شائن باک سے لے کر دلی دنگوں کی ابھی چارٹ چردہ کیوں لیے وہ تو ہر چیز میں یہی پوٹرے کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سرکار جو ہے بھلے وہ کہتی ہے کہ ہم نے ریفارم کیا منورٹیز کے لیے لیکن اصل میں وہ منورٹیز کے اگینسٹ ہے دیکھیں وہ اپیزمنٹ کرتی ہے وہ منورٹیز کے اگینسٹ ہے چارٹ چٹ میں بھی دیکھیں مسلمان مسلمان دیکھیں منورٹی مجارٹی کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا مودی جی کا ہمیشہ کہنا تھا کہ ہم نے نہ منورٹی کے لیے کیا نہ مجارٹی کے لیے کیا ہم نے اس دیش کے ایک سو تیس پہتیس کروڑ ہندوستانیوں کے لیے کیا اور ان ہندوستانیوں کے لیے کیا جن تک کی وکاس کی روشنی جن تک کی ترقی کی روشنی نہیں پہنچی تھی اگر جو ہے وہ جلہ کا لاب ہوا ہے تو اس میں میناٹیس کو بھی ہوا ہے اگر لوگوں کے گھر بنے ہیں تو اس میں میناٹیس کے بھی گھر بنے ہیں لوگوں کے گھروں پر بجلی آئی ہے تو میناٹیس کو بھی آئی ہے عائشمان بھارت کا لاب ہوا ہے صحت اور سلامتی کے لیے تو وہ میناٹیز کو بھی ہوا ہے جن بیوجناؤں کو بھی غریبوں کمزور طبقوں کے لیے موڈی جی کی سرکار نے زمین پر لاغو کیا ہے اس کا برابر کا بنا بھید بھاؤں سے کے ساتھ لاب ہو رہا ہے اور جس کا نتیجہ ہے کہ آج کیندر سرکار کی نوکریوں میں میناٹیز کی بھاگی داری جب موڈی جی آئے تھے تو کتنی تھی چار پرسنٹ لگ بگا اور چار پرسنٹ کے اردگر تھی آج دس پرسنٹ ہے سیویل سرویسز میں جو ہے وہ میناٹیز کی بھاگی داری کیا تھی مطلب بلکل نگن تھی آج جو ہے وہ پچھلے تین چار سالوں میں ریکارڈ ہے جو آزادی کے بعد سب سے زیادہ ہے آج جو ہے پڑھائی کے جو یہ شچہ ہے شچہ کے چھیتر میں الف سنکھیکوں کی بھاگی داری بڑھی ہے تو اس لیے ہم نے الف سنکھیک بہت سنکھیک ہندو مسلمان سکھ حیسائی دیکھ کر کے نہیں کیا جو غریب ہے جو کمزور طبقہ ہے جو پچھڑا طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ پرگتی کی دارہ میں ترقی کی دارہ میں شامل کرنا ہے یہ موڈی جی کی سرکار کا سنکھل تھا اور اس سنکھل میں ہم مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے سفلتہ حاصل کی ہے اگر میں ابھی پچھلے کچھ دنوں کی بات کروں کہ آپ نے خود ابھی کچھ دن پہلے جب ہمارے ساتھ ایک انٹرور کیا تھا میرے ساتھ انٹرور کیا تھا آپ نے دور آیا تھا کہ دلی دنگوں میں جو بھی ساجش ہے اس کا پردہ فارش ہوگا اور ایک ایک آروپی تک پہنچا جائے گا وہ بھلے کوئی پولٹیکل وقتی کیوں نہ ہو چارچٹ داخل کی ہے دلی پولیس کرائم برانچ نے تین چارچٹ ہے تائید حسین کا بقاعدہ نام ہے کیسے ساجش رچی گئی آم آدمی پارٹی کے بتائے لیکن چارچٹ ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا تھا آم آدمی پارٹی کے ہی دوسرے بتائے کہ آمانت اللہ وہ پھر سے ریلیجن کا کارڈ کھیلتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں بقاعدہ کہتے ہیں کیونکہ تائید حسین مسلمان ہیں اس قرآن سے دلی دنگوں میں سرکاروں نے فسا رہی ہے دیکھیں ہم نے پہلے کہا کہ کسی بھی مجرم یا ملزم پر مذہب کا ملمہ تب ہی لگانے کی کوشش ہوتی ہے جب آپ رات بوت سے کوئی گھیرا ہوتا ہے ارے بھائیہ آپ کو قانون پر یقین کرنا چاہیے آپ کو نیائے پالکہ پر وشواس کرنا چاہیے اگر آپ گناہگار ہیں تو آپ کو سزا ملے گی اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو سزا نہیں ملے گی دکت یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اپنے گناہ پر مذہب کا ملمہ ڈالتے ہیں جب اپنے اپرات پر جو ہے وہ دھرم کا جو ہے وہ سرچہ کوج ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہیں گربڑ ہوتا ہے ہم نے آپ کو ابھی اس سے پہلے ذکری کیا کہ اس دوران تمام لوگ جنہوں نے اپرات کیا جیل کے سچوں میں ہیں تو اس میں کبھی جو ہے کیا موڈی جی کی سرکار نے گنا کیا کہ یہ دھرم گروت ہے اور یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے یہ عیسائی ہے نہیں آپ اگر گناہگار ہیں تو آپ کو گناہ کی سزا قانون کے دائرے میں ملے گی اب دقت یہ ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ صاحب ایک صاحب ہے انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب وہ مسلمان ہے ان کو سزا مل لی ہے تو پھر آشرام بابو کیا تھے جو ان کو سزا مل گئی بابا رام رحیم کیا تھے جو ان کو سزا مل گئی جو ابھی جمہو کشمیر پولیس کے ایک عدیقاری تھے دیویندر سنگھ وہ کیا تھے جو ان کو سزا مل گئی مجھے لگتا ہے اس طرح کے جو کترک ہے تو اسی لیے میں میں یہ کہنا چاہوں کہ ترکوں کی کنگالی لوگوں کو کترکوں کا موالی بنا دیتی ہے تو یہ ترکوں کی کنگالی اس طرح کے کترکوں کے موالیوں کی ایک بہت بڑی جماعت گھما رہی ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی نا کہ نکوی صاحب کی پرسیپشن کئی بار پرسیپشن کا کھیل کھیلا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی لابی آپ نے بھی کہا جسے ہم ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے کام کرتی ہے اور اسی کی ایک بانگی ہم نے دیکھی شاہین باگ جو کی دلی دنگو تک آتی ہے کئی چیزوں اس میں جڑتی ہیں چکن نیک توڑ دیا جائے گا شرجل امام جس کا نام ہے اور اسے بھی بچانے کی کوشش کی گئی آپ اور ہم جب یہ بات کر رہے ہیں جس کا میں نے ذکر کیس سے پہلے والے ٹویٹ کا کہ تاہیر حسین کیونکہ مسلمان نے پھسانے کی کوشش کی گئی وہیں سے کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے کوشش یہ کی جاری ہے ویسا ہی کچھ دوبارہ لچا جائے شاہین باگ ٹو کے نام سے وہاں پر دوبارہ لوگ ہکٹھے ہو جائیں کیا ایز ایمانائیٹی افیرس منسٹر ایز ای کیندری منتری کیا آپ کو ہمیں پرامس کر سکتے ہیں اس دیش کو کی سر شاہین باگ ٹو نہیں ہوگا دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھنا ہوگا ہمارا دیش جو ہے وہ سمویدھان سے چلتا ہے قانون سے چلتا ہے سب ہی لوگوں کو سمویدھانی کا دکار ہیں دھرنے بھی کر سکتے ہیں آپ پردشن بھی کر سکتے ہیں آپ سرکار کے خلاف ویرود بھی کر سکتے ہیں سبھائے بھی کر سکتے ہیں یہ تو آپ کا کانسٹویشنل رائٹ ہے لیکن آپ کو کسی طرح کا سمویدھانی کا دکار نہیں ہے کہ آپ دیش کے خلاف شدین تو ساجش کریں آپ کو کوئی سمویدھانی کا دکار نہیں ہے کہ آپ دیش کے بے گناہوں اور دیش کے لوگوں کو دنگوں کے آگ میں جلائیں آپ انسانیت کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو نہیں بلکہ انسانیت کو بھی قتل عام کرنے کا شدین دروساجش کریں یہ کسی بھی طرح سے اور کسی بھی روپ میں برداشت نہیں ہو سکتا اور اسی لئے جو لوگ بھی اس دنگوں کے دبنگ ہیں دلی کے وہ بچیں گے نہیں وہ چھوڑے نہیں جائیں گے اور خانون اپنا کام کر رہا ہے انتظار کریے شائن باگ ٹو ہوگا کے نہیں کیونکہ دوبارہ ایک تیاری کوشش ایک ورگ میں نے آپ کو پہلے کہا نا جس کی کوشش ہی رہتی ہے کہ نیریٹیو ایک پرسیپشن سرکار کی اگنس کیا جائے جس میں باہر کی بھی بہت ایسے لابسٹ ہیں وہ دوبارہ اگر ایسی کوشش دوبارہ دیش کو بندگ بنانے کی کوشش شائن باگ ٹو ہوگا کے نہیں جو پولیس ہے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتی بھی ہیں اس طرح سے جانتی بھی ہیں کہ کس طرح سے شاہین باگ کے کندے پر بندوق رکھ کر کے اور کچھ لوگوں نے دنگوں کی آگ کو بھڑکایا ہے تو اس کی پنڑا وردتی نہ ہو یہ لا انفورسنگ ایجنسیز اچھی طرح سے اس بات کو محسوس بھی کرتی ہیں جانتی بھی ہیں اور جو بھی دیش کے حط میں ہوگا دیش کے شانتی کے لیے دیش کے سوہارت کے حط میں ہوگا وہ ہوگا جسے کہتے ہیں نا ہٹ ویر اٹ ہرٹس یہی کوشش کہیں نہ کہیں میں نے کیونکہ اس مسیبت سے شروع کیا تھا دیکھ کہاں پینڈیمک سے گزر رہا ہے اور اس کو ہی ہتھیار بنا کے ایک بار پھر سے جو ہے سامپردائی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی جس وقت میں جماعت کا ذکر کرتا ہوں جماعت کی کچھ لوگوں پر آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو کی چھپا رہے تھے یا کہیں چلے گئے یا پھر کچھ ایسے نکلے کہ کسی اور چیز میں وہ لفے سے کاروائی کی جیسے بات ہوئی پھر ایک ورگ نے وہی کارڈ کھیلا دیکھئے کرونا کے نام پر جماعت کے نام پر بھی مسلموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا جماعت مسلم ایک ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے پینڈیمک پیریٹ کا پینڈیمک پیریٹ میں کچھ پولٹیکل پارٹیز نے پینڈیمک پیریٹ کو اپنے پولٹیکل پاکھنٹ کی پریوکشالہ بنایا اور وہ پولٹیکل پارٹیز سب سے اپنے آپ کو کہتی ہے گرینڈ اولڈ پارٹی اور اس پولٹیکل پارٹی نے پوری دنیا میں سوال کرے کہ صاحب یہ کیوں نہیں دیا آپ نے لاکڈاؤن کیوں شروع کیا لاکڈاؤن کیوں بند کیا آپ نے جو ہے یہ نگت نرائن جو لوگ تھے یہ نگت نرائن لوگ نہیں ہیں یہ کیونکہ نگت نرائنی ان کو جو ہے وہ پیار ہے ان کے سے تو نگت نرائنوں نے کوئی یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جو ہے وہ اکتالیس کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ ڈی وی ٹی کے ثرو پیسے بھی دیے گئے انہیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اسی کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ راشن دیا گیا اسی دوران اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایک شبد تبلیغی جماعت کے اس اپراد اور اس جرم کے بارے میں آج تک نہیں کہا ہے چپ ہے ایک دم ساری دنیا کا پولٹیکل پاکھنڈ کر رہے ہیں سارے دنیا کے پولٹیکل بیان بازیاں ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے یہ آج تک نہیں کہا پہلے تو چھوڑیے آج تک اس بات کو نہیں کہا ان کے کچھ لوگ جو ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے گھومے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپورٹ کرتے دکھے ہیں تبلیغی جماعت کا جہاں تک سوال ہے میں بالکل اسٹینڈ کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت نے جو پاپ کیا ہے وہ پاپ جو ہے اس نے بہت بڑا نقصان اس لڑائی میں کیا ہے اور اس سے جو کورنا انہوں نے کورنا کیریئر کی بھومکہ نبھائی ہے اور دیش کے الگ الگ حصوں میں گھوم گھوم کر کے اس کو پھیلانے کا شڑینتر و ساجش کی ہے اس کی ان کو سزا ملے گی نسی طور سے ملے گی لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں آج اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تبلیغی مطلب مسلم وہ مسلم مطلب تبلیغی نہیں ہے جو لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے وہ یہ تبلیغیوں کے اسپانسرڈ لوگ تھے وہ ایسے اسپانسرڈ لوگ تھے جو کی تبلیغی چٹکی بھر تبلیغیوں کو ہندوستان کے بیس بائیس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہے تھے یہ بھی ایک الگ شیڑی ہنٹر و ساجش تھی بعد میں سابی جتنے علماء ہیں جتنے بھی دہارمی کے لوگ ہیں ساماجی کے لوگ ہیں انہوں نے کہا بھئی یہ تبلیغیوں کے گناہ کو ہمارے سر پہ کیوں پھوڑ رہے ہو تبلیغیوں کے گناہ کو ان کے سزا دو لیکن اس مسلمانوں کا گناہ مت بناو اسے تب بات تھوڑی بہت کیلئر ہوئی مختار عباس نقوی صاحب جس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں اور ہر مدوں پر اپنی رائے دیتے ہیں امید ہے ایسے ہی آپ کام کرتے رہیں گے بھلے آپ کے خریٹے ساپ کو ڈاون کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ موسیقی موسیقی